پیشے خدمت ہے افتخار کازمی کا نیا کولم لاتوں کے بھوت لکھتے ہیں مولانا آ رہے ہیں مولانا جا رہے ہیں افواہوں اور مفروضوں کا بازار گرم ہے حکومت کہتی ہے کہ مولانا جا رہے ہیں جبکہ آزادی مارچ والے کہتے ہیں کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے خان صاحب کہتے ہیں کہ انہیں وزیر آزم رہنے دیا جائے اس کے سوا وہ تمام مطالبات ماننے کو تیار ہیں خان صاحب اتنی ریاضت سے تو وزیر آزم بنے ہیں بائیس سالہ جدو جہد اپنوں بیگانوں اور زمانے بھر کے تانے فرمائشی امیدواروں کو اپنے ساتھ ملانے کا نا خوشگوار فریضہ سر انجام دینے اور لا تعداد یوٹر لینے کے بعد تو وہ اس منصف تک پہنچے ہیں لیکن مولانا فضل رحمان ان کے پیچھے ہی پڑ گئے ہیں بلکل اسی طرح جس طرح خان صاحب نواز شریف کے پیچھے پڑ گئے تھے پرانی کہاوت ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے خان صاحب کل تک جس اپوزیشن کو گھاز ڈالنے کے لیے تیار نہیں تھے اب ان سے مذاکرات کر کے انہیں رجحانے لبھانے اور منانے میں لگے ہوئے ہیں مذاکرات مذاکرات کا کھیل جاری ہے کل تک قبریں تھیں کہ مولانا دھڑنے سے اٹھ رہے ہیں یا دھڑنے کا مقام تبدیل کر رہے ہیں لیکن تمام افواہیں نکلیں مولانا فضل رحمان پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں چودری پرویز علاہی نے مولانا سے ملاقات میں ان کو رازی کرنے کی کوشش کی انہیں بھی یہی جواب ملا کہ سیفے سے کم پر بات نہیں ہوگی دوسری جانب حکومت نے اپنے وزراء اور ترجمانوں کے غیر ضروری بیانوں پر پابندی لگا دی ہے اس کے باوجود جلے پر نمک چھڑکنے والوں کی تعداد میں کوئی کمی نظر نہیں آتی اور نہ ہی مذاکرات کے لیے ماحول کو سنجیدہ بنانے کی کوششیں باراور ثابت ہو رہی ہیں مزید لکھتے ہیں کہ مذاکراتی کمیٹی نے بھی وزیر آزم سے شکایت کی تھی کہ غیر ضروری بیانات سے مذاکرات کا ماحول نہیں بن رہا تو وزیر آزم نے اپنی ٹیم پر تو پابندی لگا دی ہے کہ وہ مولانا کے خلاف بیان بازی نہ کریں تو وزیر آزم اس کا اطلاع خود پر بھی کریں گے حکومت کا پورا زور اس بات پر ہے کہ مولانا فضل الرحمان حکومت سے ہونے والے موہدے کی پازداری کریں کیونکہ مسلمان کی ایک زبان ہوتی ہے تو کیا پھر یہی شکوا جناب وزیر آزم کے حوالے سے نہیں کیا جا سکتا کہ انہوں نے اپنی زبان کی کونسی پازداری کی وہ تمام وعدے اور دعوے جو الیکشن سے پہلے کیے گئے تھے کیا وہ ایک مسلمان کی زبان نہیں تھی تو کیا وہ وعدے اور دعوے پورے ہوئے خان صاحب پر تو اعتراض ہی یہی ہے کہ وہ اپنی کہی گئی باتوں پر عمل نہیں کرتے اپنی زبان سے پھر جاتے ہیں کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں زبان کی پازداری کا مطالبہ تو وہ کرے جو خود اپنی زبان کی پازداری کرتا ہو ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ حکمران جماعت جو میار دوسروں کے لیے مقرر کرتی ہے خود اسے اپنے اوپر لاغو کرنا کفر سمجھتی ہے مولانا کے قریبی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اس طیفے سے کم کوئی بات نہیں ہوگی جبکہ حکومت کی طرف سے بھی اس طیفے نہ دینے کا اعلان کیا گیا ہے جس کے بعد لگتا یوں ہے کہ حکومت اور اوپوزیشن دونوں بن گلی کی طرف بڑھ رہے ہیں کچھ حلکوں اور تجزیہ نگاروں کی رائی یہ ہے کہ مولانا اپنے مشن میں ناکام ہو گئے ہیں انہوں نے بہت سنگین گلتیاں کی ہیں جس کی وجہ سے وہ ناکام ہو گئے ہیں تو لگتا یوں ہے کہ مولانا ان لوگوں کی امیدوں پر پورا نہیں اترے جن کا شاید یہ خیال تھا کہ وہ اسلام آباد پہنچتے ہی اگریسیف ہو جائیں گے اور مولانا تحر القادری کی طرح مارکہ رائی شروع کر دیں گے لیکن بدقسمتی سے مولانا نے یہ سب کچھ نہیں کیا نہ کشتو خون کے بازار سجے نہ گریبان سے پکڑ کر گھر سیٹنے کے مناظر دیکھنے میں آئے مولانا کی عزائم پور تشدد ہوتے تو اب تک دی چوف کی طرف بڑھ چکے ہوتے بلکہ اس سے بھی آگے نکل چکے ہوتے اور خدا نہ خواستہ اب تک سیکیورٹی اداروں سے ان کی مدھے بھی ہو چکی ہوتی یا خون خرابہ ہو چکا ہوتا اگر اب تک یہ سب کچھ نہیں ہوا تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے ایک پرام نحتجاج کو پرتشدد کہنے کا مطلب انہیں اکسانے کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے یہ بات بھی بلکل غلط ہے کہ مولانا نے باقی سیاسی جماعتوں کا اعتماد میں نہیں لیا اگر ایسا ہوتا تو سیاسی جماعتوں کے قائدین ان کے ساتھ سٹیج شیئر نہ کرتے میرا نہیں خیال کہ مولانا فضل رحمان کے پاس کوئی واضح ایجنڈا نہیں یا وہ ناکام ہو گئے ہیں ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے اگر تو اسلام آباد تک پہنچنا مولانا کا پلان اے تھا تو وہ تو کامیاب ہو چکا ہے لیکن اس سے آگے ان کا پلان کیا ہے اور ہے بھی یا نہیں ہو سکتا ہے کہ مولانا نے خان صاحب کی اس بات پر یقین کر لیا ہو کہ اگر ان کے خلاف دس ہزار لوگ بھی باہر ڈک لے تو وہ استیفہ دے کر گھر چلے جائیں گے تو اب تک مولانا کی یہ غلط فہمی بھی دور ہو گئی ہوگی ضروری نہیں کہ خان صاحب جو کہتے ہیں اس پر عمل بھی کریں اس حوالے سے ان کا ٹریک ریکارڈ اچھا نہیں ہے مولانا یہ کہتے رہے ہیں کہ ان کے پاس کئی متبادل پلان موجود ہیں ایسی صورتحال میں کیا تیسرے فریق کو مداخلت کرنا پڑے گی مولانا فضل الرحمان پر یہ تو انزام آئیت کیا جا رہا ہے کہ وہ کسی فورم پر جائے بغیر حکومت گرانے نکل کھڑے ہوئے ہیں لیکن اگر اسی طرح ایک کونے میں بیٹھ کر روزانہ تقریریں ہی کرنا ہے تو ایک سو چھبیس دن چھوڑ کر دو سو دن بیٹھے رہے اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے اتنے دن تک لوگوں کا مورال ہائے رکھنا ہی جان جوخم کا کام ہے اب مولانا فضل الرحمان کو پارلیمنٹ میں معاملات حل کرنے کا دانہ ڈالا جا رہا ہے انہیں تجویز دی گئی ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر سے تبدیلی لے آئیں یعنی اپوزیشن وزیراعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد لا کر انہیں تبدیل کر سکتی ہے تو سوال یہ ہے کہ جو اکثریت رکھنے کے باوجود اپنا چیئرمنٹ سینٹ نہیں لا سکے وہ وزیراعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کیسے کامیاب کرا سکتے ہیں جبکہ مولانا تو پارلیمنٹ کا حصہ ہی نہیں یہ درست ہے کہ جمہوری طرز حکومت میں سیاسی جماعتوں کو اپنے معاملات پارلیمنٹ میں حل کرنے چاہیے نواز شریف صاحب نے بھی اپنے معاملات پارلیمنٹ سے باہر حل کرنے کی غلطی کی اور پینیما کیس کو عدالتوں میں لے گئے موجودہ حکومت نے تو پارلیمنٹ کو اس قابل ہی نہیں سمجھا اس کے بارت سیوانِ صدر کو آرڈیننس پیکٹری میں تبدیل کر کے کام چلایا جا رہا ہے اور آرڈیننس سے حکومت چلائی جا رہی ہے پارلیمنٹ روبر سٹیمپ کی عملی شکل بن کر رہ گئی ہے اصل بات تو یہ ہے کہ حکومت کے لب و لہجے اور رویے میں اگر تھوڑی سی تبدیلی نظر آ رہی ہے تو وہ بھی اس وجہ سے کہ مولانا نے لوگوں کو باہر نکال لیا ہے ورنہ اب تک جوتیوں میں دال بٹ رہی ہوتی اگر حکومت یا مولانا فضل رحمان کے پاس متبادل پلان موجود ہے تو انہیں اب تک وہ پلان سامنے رکھ دینا چاہیے تھا یا وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ آشک اپنا محبوب بھی بدل لے